ارش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ کہاں ارش خدا کہاں دہلیز فاطمہ کہاں اللہ کا ارش اور کہاں زہرہ کی چوکھٹ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ارش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ ارش خدا پر رہتا کون ہے جبرائیل رہتا ہے میکائل رہتا ہے اسرافیل رہتا ہے اسرائیل رہتا ہے اور جناب سیدہ کے دروازے پر کون بیٹھتا ہے سلمان بیٹھتا ہے ابو ذر بیٹھتا ہے کمبر بیٹھتا ہے مقداد بیٹھتا ہے فضہ بیٹھتی ہے کبھی بھی ساری زندگی سلمان نے یہ نہیں کہا کہ یا علی مجھے عرش پر بھیج دے کمبر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا علی مجھے جنت کی سیر کروا دے اور کبھی فضہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آسمان کی رانی بنا دے یہ وہاں جانے کی فرمائش نہیں کرتے بگر وہاں والے کبھی فقیر بن کر کبھی یتیم بن کر اور کبھی اسیر بن کر درِ زہرہ پہ آتے ہیں